بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیک ناصرین میں ہوں ملک شاہ عزیب تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پی نیوز ایچ ٹی چینل بہت شکریہ آپ نے ہمارے اس پرگرام کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ڈاکٹر عمر لیاقت کی موت کی وجہ سامنے آ چکی ہے موت کس طرح ہوئی اس کے پیچھے کتنے لوگ ملوث ہے کون کون ملوث ہے تمام تک تفصیلات آج کی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سکپ کرنا موت کی جو وجہ تھی عمر لیاقت کی وہ سامنے آ چکی ہے اصل وجہ کیا سی ذرا سننا ہے آپ نے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند دن پہلے عمر لیاقت کی کچھ نازیبہ پرائیوٹ ویڈیو ان کی ایلیا دانیا شاہ جو کہ آج بھی ایلیا ہیں انہوں نے عمر لیاقت کی ویڈیو وائرل کی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک عمر لیاقت نہ کسی پبلک پلیس پر آئے نہ میڈیا پر آئے بلکل خاموشی ان کی اوپر تاری ہو چکی تھی ہے بلکل تنہائی پسند ہو چکے تھے وہ کیونکہ عمر لیاقت نے آخری بار جو لاسٹ انٹرویو دیا تھا وہ اردو پوائنٹ کو دیا تھا اسی اردو پوائنٹ کے اندر فرق فرائی صاحب جو کہ سینئر صاحب ہی ہیں انہوں نے عمر لیاقت کا انٹرویو لیا تو یقین مانے کہ عمر لیاقت اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہے تھے عمر لیاقت کی نازیبہ ویڈیو جب وائرل ہوئی تو پورے پاکستانی قوم نے اس طرح اس کو شیئر کیا اس طرح شیئر کیا اس طرح میمز بنائے اس طرح اس کو مزے کے ساتھ دیکھا اس شخص کی انسلٹ کی نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا اسے کہتے رہے آپ یاد رکھئے گا کہ یہ ویڈیو دانیہ شاہ اور عمر لیاقت کے درمیان کی تھی چار دیواری کے اندر کی تھی دانیہ شاہ نے اپنے شوہر کی جان بوجھ کر جگ ہنسائی اور روسوائی کرنے کے لیے صرف اور صرف دلی تسکین اور اپنے شوہر عمر لیاقت سے بدلہ لینے کے لیے اسے یہ حذیت پنچائی اس کی نازیبہ ویڈیوز وائرل کی اس کے بعد پورے پاکستانی قوم نے درلے کے ساتھ اس ویڈیوز کو شیئر کیا اس ویڈیو کے اوپر جو کہہ سکتے تھے عمر لیاقت کو برا بلا گا وہ شخص دودھ پیتا بچہ نہیں ہے جس نے بچپن سے لے کر اور فورٹی نائن ایئر ایج ہو چکی تھی اس کی انچاس سال کا تھا عمر لیاقت اس نے میڈیا کو دیکھا اس نے ہر دور کو دیکھا وہ سوشل میڈیا چلا سکتا تھا وہ نے ہر ایک کردار کو دیکھا کہ کس طرح لوگ اسے بدنام کرنے پتل چکے تھے بدنام ہو چکا تھا وہ شخص پریشان تھا وہ اتنا رو رہا تھا اس نے کہا کہ میں اب اپنے بچوں کے سامنے بھی مو دکھانے کی قابل نہیں رہا بچوں کے سامنے اس نے آج تک دانیا شاہ کے اوپر تشدد نہیں کیا وہ رو رہا تھا زینین ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا عمر لیاقت پوری پاکستانی قوم کی ان خرکتوں کی وجہ سے کہ کس طرح کسی کی پبلک کسی کی پرائیویسی کسی کی پرائیویٹ لائف کو اٹھا کر سوشل میڈیا پر لائیا بجائے اس کے کہ پوری پاکستانی قوم اس چیز کی مضمت کرتی پوری پاکستانی قوم نے ہر ایک شخص نے جس کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے مومبائل ہے اس نے اس چیز کا غلط استعمال کیا اور عمر لیاقت اس تمام در صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ ڈپریشن کے اندر چلے گئے تھے اور اس وجہ سے عمر لیاقت رات کو وہ شخص چیہیں مارتا اپنے کمرے کے اندر اینی شاہدین اس کے ملازم تھے انہوں نے کہا آگ چیہیں مارتے تھے عمر لیاقت جب اس کی ڈیتھ ہوئی اس کی داڑی بڑی ہوئی چیرے سے رنگ اڑا ہوا وہ شخص یہ سوچ سوچ کر اور لوگوں کی ہنسی اسے پرداشت نہیں ہو سکتا لوگوں کی جو تنقید تھی وہ پرداشت نہیں کھتا آج عمر لیاقت کی اس موت کے اندر میں سمیتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے پوری پاکستانی قوم اس کی ذمہ دار ہے پوری پاکستانی قوم ڈاکٹر عمر لیاقت کی موت کی ذمہ دار ہے ناظرین اکرام نہ جانے آج تک کتنے لوگوں کی پرائیویٹ لائف کو سوشل میڈیا پر لگایا نہ جانے کتنے لوگوں نے میمز بنائے کتنے لوگوں نے اس ویڈیو کو شیئر کیا کتنے لوگوں نے عمر لیاقت کی اس پرائیویٹ لائف کو سوشل میڈیا پر اوچھا لیا ٹھیک ہے میں آگے ایک ویلاگ سن رہا تھا بہت ہی ہمارے سینئر صحافی سید علیہ ایدر انہوں نے کہا گے یقین مانے کہ اگر ہم جب تنہائی کے اندر ہوتے ہیں اگر ماں پر کیمرے لگیں ہونا کیمرہ سسٹم ہو جائے اللہ اللہ تبارک تعالی کیمرہ لگا دینا تجکین مانے کہ کوئی بھی شخص جس کا کردار ہے وہ سب کے سب سامنے آجائے کوئی بھی شخص جو ہے وہ پاک دامن آپ کو نظر نہیں آئے گا ہر شخص کا تنہائی ہر شخص کا ماضی ہر شخص کا کردار نائیتی غلط ہے اور سب کے سب ننگے ہو کر رہا جائے عمر یاقت کی موت کی وجہ یہ تھی کہ وہ زینی شکار زینی تناؤ کا شکار ہو چکے تھے کیونکہ وہ شخص کی نازیبہ ویڈیو جب وائرل ہوئی وہ بہت زیادہ پرشان اپسٹ ہو چکا تھا اس نے دیکھا کہ اب دنیا سے مو چھپائی کا بہتر یہ ہے کہ موت کا رستہ اپنا آجائے پھر اس کی موت ہوگی موت کی وجہ خودکشی تھی یا پھر خود کسی نے جان کر مارا یہ تو پتہ نہیں ہے چل سکی لیکن اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ وہ دپریشن کا شکار ہو چکے تھے آپ کا رائے دیتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے روٹیفکیشن کو پریس کر لیں ہمیں جیجے کا اجازت اللہ حافظ موسیقی